اسلام علیکم ناظرین نیوز راونڈ اپ کے ساتھ ڈاکٹر حامد المشرقی ہے ناظرین جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ کوشش ہوتی ہے کہ پاکستان سے اگر کوئی بھی ہمارے خاص مہمان آئے تو ان سے فوری طور پر آپ کی ملاقات کروائی جائے آپ کا تعرف کروائی جائے اور ان سے کچھ ایسی باتیں کی جائیں جو آپ کے لیے فائدے مند ہوں پاکستان کے حوالے سے پاکستان میں رہنے والے لوگوں کے حوالے سے اور خصوصا یہاں پہ بسنے والے پاکستانیوں کے لیے اگر ہم زیادہ سے زیادہ معلومات لے سکیں اور اگر کوئی ایسی شخصیت آئیں جو وہاں کی بھی جانی پہچانی ہو یہاں پہ بھی جانی پہچانی ہو اور سب سے اہم بات یہ کہ ان سے ہمیں بہت اہم معلومات مل سکیں تو پھر میں حامد مشرقی کوئی موقع جانے نہیں دیتے ہیں اور آج تو میرے بڑے اچھے دوست like a brother to me اور آپ سب کے جانے پہچانے discover پاکستان کے سی ای او اور بہت بڑے بزنسمن بھی ہیں اور امریکہ سے انہوں نے ایڈوکیشن لی پھر اس کے بعد دوبائی میں بھی بزنس ہے پاکستان میں جو اس وقت پاکستان کی پہچان بنا ہوا ہے discover پاکستان جو کہ ٹوریزم بیسٹ پاکستانی ٹوریزم اور دوسری ایڈورٹیزمنٹ کا ایک بہت بڑا اس وقت پاکستان کے لیے سورس ہے اس کے سی ای او بھی ہیں مالک بھی ہیں اور سب کچھ رن بھی کر رہے ہیں جی ہاں میری مراد ہے آہ ڈاکٹر کیسر رفیق آہ آج آپ میرے مہمان ہے اسلام علیکم ڈاورٹ صاحب thank you very much for your time جی thank you so much جی for inviting me and thanks to ڈی ایم as well بڑے عرصے سے پاکستان میں بھی جب کبھی بھی ایسا بڑے بڑے مواقع ہوئے کہ جس میں ڈی ایم کی سکرین پہ آنے کا موقع ملا تو بہت بہت شکریہ آپ کا بھی اور ڈاکٹر لیکس صاحب کا بھی thank you بہت شکریہ ڈاکٹر کیسر میرا آپ سے پہلا جو میں چاہوں گا ہمارے ناظرین کے لیے کہ تھوڑا سا آپ اپنا تعرف کرائیے کہ آپ کیسے آپ نے یہ کیسے سوچا کہ ڈسکور پاکستان کی پاکستان کو ضرورت ہے یہ جو آپ نے ہٹ کے انیشیٹیو لیا ہے میں سمجھتا ہوں اس میں بڑے رزک انوالو تھے عام آدمی ڈرتا ہے اس طرح کا رزک لینے پہ پاکستان میں تو وہ دو ہی طرح کے چینل چل رہے ہیں سنسنی خیز نیوز چلا لو یا انٹرٹینمنٹ چلا لو تو یہ ڈسکور پاکستان جس کے اندر پاکستانیت کی بات ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ کے ذنبے آئیڈیا کیا آیا اور آج آپ کہاں کھڑے ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں حمد آپ پاکستان میں اچھلی ہماری ویورشپ جو ہے وہ سب سے زیادہ نیوز کے لیے ہم لوگ بس ایک سنسیشن کے عادی ہو گئے ہیں اور اسی وجہ سے نیوز چینلز نے بھی اس سے فائدہ اٹھایا اس مزاج سے اور ہر وقت بریکنگ اور ہر وقت نیگیٹیو نیوز کو جو ہے وہ اس کو دکھا دکھا کے لوگوں کو اتنا کہ یوز ٹو کر دیا یا پھر دوسرا یہ تھا کہ ہم نے انٹرٹینمنٹ چینلز میں انٹرٹینمنٹ چینلز میں ہم نے کیا کیا کہ ہم نے انڈیا کے چینلز کو سٹار پلس زی ان کو ہم نے فالو کیا اور اسی طرح کی تخریب کاریاں جو ہے ساری ٹو سی دائٹ وہ اپنے ڈراما میں دکھانی شروع کر دیں تو ہم اس سے نکل نہیں پا رہے تھے تو میں نے سمجھا کہ پاکستان کو ایک ایسے چینل کی ضرورت ہے جو لوگوں کو ہماری ایک پرائیڈ واپس دے سکے جو دکھا سکے کہ پاکستان صرف وہ نہیں ہے جو آپ کو ہر روز نیوز چینل میں بیٹھ کے دکھایا جاتا ہے یا ٹاک شوز میں شام کو آپ کو بتایا جاتا ہے کہ شاید خدا نخواستہ آج شام کو جو ہے وہ آخری اور اس مشن کو لے کے ہم چل پڑے ہم نے کہا کہ آپ سے سہی طرح ٹھیک ہے ہم آپ کو کر کے دکھائیں گے پاکستانی سب سے آگے ہیں تو اس میں بھی ہم نے یہی کیا تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں خود کیونکہ ایک اوورسیز پاکستانی ہوں بہت سال امریکہ میں گزارے بہت سال یو اے ای میں گزارے یو اے ای میں دیکھا اور موقع بھی ملا کہ ٹورزم کو پرموٹ کرنے کا اور دیکھا کہ کس طرح جو ہے دبائی ٹرانس فارم ہو گیا اپنے صرف ٹورزم ریونیو سے بلکل ایسی دریکٹ ٹورزم ریونیو کا وہ اوور نائنٹی بلین یو ایسی دی ہے اور میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں اور جو میں نے ریسرچ کنڈکٹ کی ہے پاکستان میں وائل لیونگ ان یو اے ای میں پاکستان آتا تھا دیکھتا تھا تو میں جب پاکستان کے ٹورزم کو اور دبائی کے ٹورزم کو کمپیر کرتا تھا تو مجھے نظر آتا تھا کہ ہمارا پوٹینشل بگر دن دبائی ہے ہمارے پاس زیادہ پوٹینشل ہے ہمارے پاس اتنا کچھ ہے ہمارے نورڈن ایریاز ہیں ہر طرف آپ چلے جائیں آپ لاہور سے شروع ہو جائیں وی آر بیسٹ ان لاہور لاہور میں جس طرح کے فورٹس ہیں جس طرح کی جو ہے ہمارے پاس اولڈ لاہور میں کیا کیا جس طرح کے پارکس ہیں جس طرح کے میوزیمز ہیں لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ ہم نے کبھی ان کو پرموٹ نہیں کیا ہمارے پاس دو سو سے زیادہ ماؤنٹینز ہیں ابھی ہم صرف چار یا پارچ ماؤنٹینز سے زیادہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہمارے پاس آپ سرپرائز ہوں گے کہ ہم نے جب اس کے اوپر ریسٹ شروع کی تو پتہ چلا چھے سو چالیس جو ہے وہ ہمارے پاس گردوارز ہیں سکھوں کے ابھی بھی چھے سو چالیس رہے ہیں موجود ہیں بہت سارے ڈسٹرائی بھی ہو گئے لیکن اس کے باوجود چھے سو چالیس ابھی یعنی ہمارے پاس ہم جو سکھوں کا مکہ اور مدینہ ہے ہم اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں بلکل کرتارپور اور ننکانہ صاحب اور ننکانہ صاحب بلکل ایسی ہیں تو یہ وہ جگہ ہیں کہ جن جگہوں کو ہم نے اور پھر اس کے علاوہ میں نے بتایا آپ کو کہ چھے سو چالیس ہم نے ایک پوگرام شروع کیا ہے ساتھ سری اقال پاکستان تو وہ اس میں ہم ہر ہفتے ایک نیا جو ہے وہ ہم دکھاتے ہیں اچھا یہ تو یہاں کی جو سکھ کمیونٹی ہے جو لاکھوں میں ہے یہ تو اس کے لیے بہت بڑا کانٹینت ہے اتنا بڑا میں کہتا ہوں ان کے لیے اتنی بڑی تبرک والی جگہ ہیں وہاں پہ کیونکہ سب یہ فیملیز وہی ہیں جو پری پارٹیشن میں جو پاکستان میں تھی انہوں نے وہ ان گردوارز کے ساتھ ان کی یادیں وابستہ ہیں ان کی فیملیز کی یادیں وابستہ ہیں تو وہ تو اتنا کچھ وہاں پہ ہم نے چرچز کو گراب کیا ہم نے ایک سیریز شروع کی چرچز آف پاکستان اب اس کے اندر ہم جو چرچز دکھا رہے ہیں اگر وہ چرچز اور اب دنیا دیکھ رہی ہے ہمیں کالز آ رہی ہیں پوری دنیا سے ہمیں یو ایس اے سے ہمیں روم سے اٹلی سے ہمیں یورپ کے ویریس پارٹ سے کہ یہ اتنا خوبصورت چرچز پاکستان میں واقعی پاکستان میں موجود ہیں میں نے کہا جی بلکل پاکستان میں موجود ہیں اور اور بہت کچھ تو یہ کہ ہمارے پاس اتنا کچھ اتنا لیکس ہمارے پاس سی سائیڈ اتنا کچھ تھا تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ پھر میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہمارے پاس جو ہے ہم اس کو پراپرلی نہ ہم نے ان کو فلما سکے نہ ان کو کسی کو دکھا سکے اس کو پراپر برینڈنگ کر کے تو جو سب سے بڑا اس کے ساتھ ساتھ ایک تو ٹورزم کوئی پرووشن تو تھی تھی لیکن پھر پاکستان کی ایز ایک کنٹری جو ہے وہ پرسیپشن جو ہے وہ بہت ڈاؤن تھی اس کو ہم نے ایک بیڑا اٹھایا میں نے کہ ہم نے اس پرسیپشن کو بلڈ اپ کرنا ہے کیونکہ آج کے ٹائم میں جو جب میڈیا اور ہر چیز صرف میڈیا ہی میڈیا ہر طرف ہے تو اس ٹائم کے اندر ریالیٹی یہ ویسے بھی مارکیٹنگ کی بھی ایک تھیوری ہے کہ پرسیپشن ہی سب کچھ ہے تو اسی لیے پھر ہم نے یہ اس کو شروع کیا جیسے آپ نے کہا بہت بڑے رسک سے ہاں میں نے یہ بڑا محسوس کی آپ نے بلکل بہت بڑی بات کی آپ نے میرے ساتھ ایک دن کامران لاشاری صاحب نے اس چیز کو بہت بڑا نام ہے پاکستان کی سیاحت میں پاکستان کی سیاحت کے بلکل لاہور کے حوالے سے اور نہ صرف لاہور بلکہ پورے پاکستان میں جہاں جہاں ہم فورٹس ہیں جہاں جہاں پہ ایسی مساجر ہسٹری ریسٹوریشن پہ انہوں نے بہت کام کیا تو انہوں نے مجھے ایک دفعہ کہا کہتے کہ میں صرف لکھ سب آپ کو اپیشیٹ کرنے آنا چاہ رہا ہوں تو میں نے کہا سر حکم کریں کہتے ہیں نہیں میں نے آپ کے پاس آنا ہے اور میرے پاس آنے کے بعد انہوں نے کہا کہتے ہیں کہ میں پاکستان آج ہے اس طرح کا ایک چینل کو میں نے انویجن کیا تھا اور میں چاہتا تھا کہ کوئی ایک جو ہے شخص اس کا بیڑا اٹھا لے تو کہتے ہیں میں نے پاکستان کے جو ٹاپ کے چار پانچ میڈیا ہاؤسز تھے میں ان سب کے مالکان سے جا کے ملا تو جب میں نے ان سے ملا تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے ان کے کہا کہ اس طرح کا ایک ٹی وی چینل بنائیں کہ جو پوری دنیا میں پاکستان کی شناخت بن جائے جو پاکستان کو خوبصورت پاکستان کو پوری دنیا میں دکھائے تو لیکن کہتے ہیں مجھے بڑی مایوسی ہوئی کہ سب کے سب کا ایک ہی جواب تھا کہ یہ بزنس موڈل نہیں ہے یہ بزنس موڈل نہیں ہے بالکل میں نے اتنے سال گزارے ہیں سب نے یہی کہا کہ خان صاحب پاکستان میں تو چلتا ہی نیوز چینل ہے یا انٹرٹینمنٹ ہے وائبل نہیں ہے تو ہم نے الحمدللہ نہ صرف اس کو ہم نے ایک ویورشپ میں اس وقت الحمدللہ گلوبلی ہم سب سے زیادہ ڈسکور پاکستان وہ چاہے ہمارے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ہے ہمارا فیس بک ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم ایمازون ٹی وی پہ ہیں ہم ایپل ٹی وی پہ ہیں ہم رکو ٹی وی پہ ہم جادو باکس پہ ہم ان سارے پلیٹ فارمز میں موجود ہے اور اوور سیز سب سے زیادہ دیکھے جانے والا جو ٹی وی چینل ہے وہ اس وقت ڈسکور پاکستان ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں گا کہ انشاءاللہ الحمدللہ ہم نے دو سال میں اس بین آنلی ٹو یئرز اور دو سال میں ہم نے اپنے پراجیکت کو فلی فنانچلی وائبل کر کے ہم نے اس کو بریک ایون اس کا کراوس کیا اور یہ پاکستان کی ہسٹری میں کوئی ایک سنگل چینل جو نیوز کا چینل تھا جو ایک فنومینا تھا پاکستان میں جو انٹرٹینمنٹ کا چینل تھا کوئی چینل پاکستان میں دو سال میں اس نے اپنا بریک ایون نہیں کیا تو میں ہمیشہ کہتا ہوں جب کبھی بھی میں کسی یونیورسٹی میں جاؤں کسی لیکچر کے لیے کسی بات کرنے کے لیے سٹوڈنس بلاتے ہیں مجھے مختلف یونیورسٹیز بلاتی ہیں تو میں ان سے یہی بات کہتا ہوں کہ دیکھیں اگر آپ آج پوزیٹیوٹی کا علم پکڑ لیں گے آپ پوزیٹیو کام کریں گے تو بلیو یو می پوزیٹیوٹی آلویز پریویلز وہ نیگٹیوٹی کو کھا جاتی ہے تو آپ جو ہے کبھی نہ ہچکچائیں آلویز ٹیک درائٹ پاتھ اور صحیح طرح اسی صحیح راستے پہ جائیں اور پوزیٹیو کام کریں اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آپ جو بھی پوزیٹیو کام کریں گے چاہے اس کے کتنی بھی پرابیلیٹی لیس نظر آ رہی ہو جتنے بھی سٹیٹسٹک اس کو شاید افور نہ کر رہے ہوں یا اس کے اوپر اپلائی نہ ہو رہے ہوں لیکن جب آپ دیکھیں گے کہ پاور آف پوزیٹیوٹی جو ہے وہ سٹیٹسٹکس کو بدل دے گی بہت زبدیس بات کی جب آپ نے یہ بتایا ہے کہ یہ اب روکو پہ بھی آ رہا ہے یہ اتنی جگہوں پہ آ رہا ہے ایپل پہ ایمیزون پہ تو میرا کوئیسچن ہے کہ یہ سکائی پہ کب آ رہا ہے انگلینڈ میں دیکھنے والوں کے لیے اس کا مجھے جواب دے رہا تھا کہ ہم اپنے ناظرین کو بتا سکیں بڑا اچھا کوئیسچن دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یوکے میں ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ پاکستانیز ما شاء اللہ بہت سیٹلڈ ہیں ہماری سیکنڈ اور تھرڈ جنریشن یہاں پہ آگئی ہے انہیں ہمارا ایکچول پاکستان جو ریل پاکستان ہے ہمارے چینل کا ٹائٹل ہے سب سے پیارا پاکستان سب سے پیارا پاکستان اور میں اس چیز پہ بلیو کرتا ہوں کہ میں نے خود پوری دنیا دیکھی ہے الحمدللہ بلکل ہر جگہ پہ میں نے ٹریول کیا ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ پاکستان اتنا خوبصورت ملک ہے ہمارے پاس ہر چیز چاہے وہ ویدرز ہیں چاہے وہ ہمارے پاس ماؤنٹینز ہیں چاہے ڈیزرٹز ہیں سی شورز ہیں جو جو کچھ ہے ہمارے پاس تاریخ ہے پارکس ہیں ایسی ایسی چیزیں ہیں لیکن بس بدقسمتی یہ ہوئی کہ ہمارے لوگ ہم نے ہم اپنی جنریشن کو دکھا نہیں سکے یہ سب کچھ کہ ہمارے پاس کیا ہے اور وہ اسی وجہ سے وہ ان کو پتا نہیں ہے اور تھوڑا سا اس میں میں ایک گلا کروں گا کہ جو ہمارے پاکستانی پیرنٹس ہیں وہ کرتے کیا ہیں وہ یہاں سے اول تو وہ بچوں کو پراپر کچھ چیز دکھا نہیں پاتے کہ کیا ہے کہ کیسے ان کو گاؤں لے جاتے ہیں پاکستان جائیں گے تو جی گاؤں گئے ہیں گاؤں سے ہی واپس آجیں بچے اور ڈسپرم ہو جاتے ہیں اس کو سیدھا لے کے جاتے ہیں پھپی کو ملنے چاچے کو ملنے تائے کو ملنے وہ کسی گاؤں میں لے جائیں گے وہاں پہ نہ بجلی ہوگی نہ کوئی اور مسئلہ ہوگا سارا پرسیپشن کے ایشیو ہوں گے سارا کچھ ہوگا وہ وہاں پہ ان کو بیس دن رکھ کے جو ہے وہ ان کو واپس لے آئیں گے اور پھر دوبارہ جو ہے وہ جب ان سے نام لیں گے پاکستان چاہنا ہے وہ کہہ گا میں نہیں جانا چاہے جو مرضی کر لیں تو وہ یہ بڑی بد قسمتی ہے تو ہمیں میں میری پیرنٹس سے بھی بڑی یہ التجاہ ہے کہ آپ جب بچوں کو پاکستان لے کے آئیں اور کچھ نہیں آپ میرے ساتھ رابطہ کریں میں آپ کو فسیلیٹیٹ کروں گا پورے پاکستان میں جہاں جہاں آپ نے جانا ہے ہم نے الحمدللہ اتنا زبردست قسم کا نیٹورک ہم نے بنا لیا ہے بہت اچھا کہ ہر جگہ پہ ہمارے ریپریزنٹیٹیو موجود ہیں ہمیں کوئی آپ سے فنانچلی کوئی چیز نہیں چاہیے ہم آپ کو دکھائیں گے آپ کے بچوں کو دکھائیں گے کہ پاکستان کتنا خوبصورت ہے بلکل اور جب وہ ایک دفعہ جب وہ پاکستان کو ریل مانوں میں دیکھ کے آئیں گے ہاں وہ پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ بار بار میں نے ابھی کچھ عرصے سے جب سے ہم نے چینل آن ایر کیا کئی فیملیز کو میں نے ریکمنڈ کیا پاکستان کے بہت سارے گلگت بلتستان کے ہنزہ کے ایریاز اور جب وہ وہاں پہ گئے میں نے ان کو فسیلیٹیٹ کیا وہاں پہ ان کی بکنگز ڈسکاؤنٹ بیس پہ آرمی کے میس وہاں پہ موجود ہیں دوسری چیزیں موجود ہیں میں نے وہاں پہ ان کی ارینجمنٹ کروا کے دی بلیو یو می وہ اب ہر دفعہ وہ وہی پہ جانا چاہتے ہیں اپنے دوستوں کو لے کے آ رہے ہیں پوری دنیا سے لوگوں کو لے کے آ رہے ہیں ہمارے پاس ایسے سکینگ کے ٹرائیک ہیں کہ انبلیویبل آپ کو کسی جگہ پہ نہیں مل سکتے ہیں میں پیرا گلائیڈنگ کی ٹیم ہمیں ایک لے کے گئے وہاں پہ ان کو ہم نے ہنزہ کے اوپر پیرا گلائیڈنگ کروای اور جب وہ پیرا گلائیڈنگ کرنے کے بعد ان کے کامنٹس جو ہے وہ میرے پاس یوٹیوب چینل پہ موجود ہیں ہمارے یہاں پہ آپ وہ دیکھ سکتے ہیں ڈسکور پاکستان کا یوٹیوب چینل پہ تو آپ دیکھیں گے کہ وہ کہتے کہ ایسا خوبصورت جگہ پہ دنیا میں کسی جگہ پہ ہم نے جو ہے وہ پیرا گلائیڈنگ نہیں کی بلکل ایسے سو امیزنگ پلیس بلکل ایسے اسی طرح جو ہے وہ میں یہی کہوں گا کہ آپ اپنے بچوں کو لے کے آئیں اور اب ہم یہ سمجھتے ہیں ہیں کہ ہمیں جو ہے یہ اب لے کے آنا چاہیے بلکل ہمیں اب سکائی پہ اور دوسرے جتنے بھی پلیٹ فارم آویلبل ہیں بلکل ورجن ہے سکائی پاکستان آیا بھی اسی وجہ سے ہوں اس وقت پاکستان سے میں اسپیشلی یہ میرا ٹرپ بھی اسی وجہ سے تھا بہت اچھا کہ ہم اس کی فیزیبلٹی بنا رہے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے ہم اس کو ایس سون ایس پاسیبل سکائی پہ لانچ کریں بلکل اور انشاءاللہ ہر کوئی پاکستانی نہ صرف پاکستانی بلکہ سارے کے سارے لوگ جو یوکے میں رہنے والے بسنے والے وہ لوگ پاکستان کو دیکھیں اور پاکستان آئیں اور پھر پاکستان کی خوبصورتی کو انجوائے کریں اور اسی طرح ہم جو ہے پاکستان کے ٹورزم کے ریونیوں کو یہ اتنا بڑا ریونیو ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ ہمیں آئی ایم ایف سے ہر چیز سے ہمیں ہماری جان چھوٹ سکتی ہے ایسی ہے بلکل ہمیں نجات مل سکتی ہے لیکن بد قسمتی اس میں تھوڑی سی یہ بھی ہے کہ ہماری گورنمنٹ بھی اس طرف ان کو نہ انڈسٹینڈنگ ہے ٹورزم کی پرپرلی اور نہ ہی جو ہے وہ ان کا فوکس ہے وہ ایک بلین ڈالرز مانگنے کے لیے وہ جتنا فوکس کر دیں گے وہ اگر اس سے نوے بلین ڈالر اگر دبائی جیسا ملک کو ماہ سکتا ہے تو آپ اندازہ لگا لیں کہ ہم ایک بلین کی کا کرز لینے کے لیے بلکل ہم جو ہے دن اور رات ایک کر دیں گے لیکن ہم یہ نہیں کریں گے کہ یہ بلین اس سے کہیں زیادہ بلین جو ہے ہم صرف ٹورزم کی اوپر فوکس کر کے پاکستان جو ہے وہ ارن کر سکتا ہے بلکل ایسے یہ ہے میں آپ کو بتاؤں کہ میں جب پاکستان گیا نا تو میں ہمیشہ بچوں کو فیملی کو کہا کہ نہیں ہمیں پاکستان کو ایکسپلور کرنا چاہیے بچوں کو دیکھیں میں نے سات دن کا ٹرپ کیا فرم لاہور ٹو خنجراب امیزنگ ٹرپ میں سارا کچھ دکھا رہا ہوں میری وائیو میرے ان لاؤز بی آئی ویسا ہم نے پوری کوسٹر کرائی وہ اب سارے یہاں پہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یار وی ایف سین فائیو ٹالس ماؤنٹین اف دا ورل وی ایف سین کرگا بودہ جو دنیا کا واحد فیمل بودہ ہے وی ایف سین دیز ویہ تو لوگوں کو لگتا ہے جیسے ہم پاکستان کی بات نہیں کر رہے ہم پتہ نہیں کس دنیا کی بات کر رہے ہیں کوئی یورپ کی بات کر رہے ہیں کسی اور کی بات کر رہے ہیں یا وہ پاسو کونز ہو گئی یا وہ دوسری چیزیں ہو گئی سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ واقعی یہ بڑا ضروری ہے کہ اس کو ہم پرموٹ کریں اور ناظرین آپ کے لیے یہ انشاءاللہ خوش خبری ہے not only for the پاکستانی ڈائیسپورا for everybody who has interested in the history and culture of subcontinent and especially for the پاکستان subcontinent میں بھی پاکستان کا کلچر پاکستان کو دیکھنے کے لیے میرا خیال یہ ہے کہ اب ideal ٹائم ہے اور آپ کے لیے خوش خبری ہے کہ جب ڈسکور پاکستان سکائی پہ آئے گا اور یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو آپ کی دلچسپی بھی اور بڑے گی آپ کو مواقع بھی زیادہ ملیں گے یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم نے ڈاکٹر کیسر رفیق صاحب کی پاکستان کے لیے خدمات کے اطراف میں جو یہاں پہ ہم نے یوکے میں ایک دارہ بنایا ہے بیسے چیئرمن میں نے آہ پاکستان یونٹی فورم انٹرنیشنل نے ان کی خدمات کو سراتے ہوئے ان کو آج ایک ازازی شیلڈ پیش کی گئی اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کچھ پاکستان کے لیے کر رہے ہیں یہ ہم سب پاکستانیوں کے لیے عزاز ہے اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ آہ جو ہمارے ہاں جو سیاسی پولورائزیشن ہے اس سے ہٹ کر کیا پیغام دینا چاہیں گے اور پاکستان یونٹی فورم کی اس ایفرٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں تھینکی سو مچ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا پاکستان یونٹی فورم کا کہ انہوں نے اس چیز کو آہ کریڈٹ کر رہے ہیں وہ میرے ایک کام کو ویلیڈیٹ کر رہے ہیں مجھے شیلڈ دی اس کے لیے میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا بھی اور آپ کی پوری اورگنائزیشن کا آہ اور پوری مینچیسٹر کی کمیونٹی کا آہ بہت میں شکر گزار ہوں آہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ آپ نے بڑا اچھا لفظ یوز کیا کہ پولرائزیشن ہمیں اس وقت جو سب سے بڑی چیز کی ضرورت ہے وہ یونٹی کی ضرورت ہے یہ پولیٹیکس جو ہے یہ ہم صرف پولیٹیشنز کے لیے رہنے دیں میرے خیال میں تو تو اچھا ہے ہم نے دیکھ لیا کہ یہی پولیٹیشنز جو ہے وہ جب ادھر جاتے ہیں پھر یہ ادھر جاتے ہیں پھر یہ ادھر جاتے ہیں تو ہم ایک ہم جو ایک پبلک ہے ایک عوام ہے ہم عوام ہم ان کے لیے جو ہے وہ دن اور رات اپنے آپ کو جو ہے وہ اور دور سب رات کوئی میفیلوں میں کٹھے ہوتے ہیں شادیوں میں کٹھے ہوتے ہیں گپے لگاتے ہیں انگلینڈ میں کٹھے پھرتے ہیں ابھی جو اور پاکستان میں اس طرح لگتا ہے جیسے ان سے بڑے آپس میں دشمن کوئی نہیں اور ہم اپنی دشمنیاں کر لیتے ہیں ہم اپنے آرگومنٹس کر لیتے ہیں ہمیں کرنا یہی چاہیے کہ ہمیں ان ساری چیزوں کو بھول جانا چاہیے اور ہمیں مل کے صرف یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم پاکستان کے لیے کیا کر سکتے ہیں let's not think that what پاکستان can do for me we need to think that what we can do for پاکستان as an individual and as a community who's living abroad یہاں پہ رہ رہے ہیں ہم اور میں آپ کو ایک آپ کے ناظرین کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ انشاءاللہ انشاءاللہ ایسا کچھ نہیں ہوگا کہ پاکستان کو کچھ نہیں ہوگا یہ میں آپ کو بھی ہیں کہ پاکستانی ایک میڈیا پرسن اور جو پاکستان کے حالات کو جانتے ہوئے یہ up and down آئیں گے ہمارے بہت سارے problems ہیں ہماری سیاستدانوں کو ابھی mature ہونا ہے ہماری democracy کو mature ہونا ہے ہمارے اداروں کو mature ہونا ہے ابھی بہت ساری چیزیں سیکھنے کی اور کرنے کی ضرورت ہے یہ رہے گی لیکن پاکستان کی geographical situation ایسی ہے بالکل پاکستان کی الحمدللہ is nuclear power اس nuclear power کو ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا انشاءاللہ تعالی اور ہمیں کسی بھی قسم کا جس طرح میں نے کہا کہ difficulties آئیں گی اس وقت بھی کچھ چل رہی ہیں ہوں گی لیکن انشاءاللہ تعالی آپ سب کو جو ہے اس بات پہ مکمل یقین رکھنا چاہیے کہ پاکستان کی سالمیت کو کچھ نہیں ہونے والا اور انشاءاللہ تعالی جو ہے پاکستان محفوظ ہاتھوں میں رہے گا پاکستان کے ادارے جو ہے وہ اتنے مضبوط ہیں پاکستان آرمی اتنی مضبوط ہے کہ وہ سب چیزوں کو جو ہے وہ کنٹرول کر سکے اور ان اور کچھ کئی دفعہ کچھ چیزیں ظاہری طور پر نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ وہ ٹھیک نہیں ہو رہی یا کچھ لوگوں نے یا کچھ اداروں نے کچھ غلط کیا ہے لیکن believe you me اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی information sources ہوتے ہیں جو ہمارے مقتدر ہلکے ہیں وہاں پہ کوئی ایسا شخص نہیں بیٹھا ہوا جو پاکستان سے محبت نہ کرتا ہو جو پاکستان کے لیے درد نہ رکھتا ہو تو اس لیے یہ ہے کہ میری سب سے یہی بزارش ہے کہ آپ مکمل طور پر اتمنان سے رہیں انشاءاللہ تعالی جو ہے پاکستان prosper کرے گا پاکستان بہت آگے جائے گا ہم خود پوری دنیا پھر کے پاکستان میں جا کے سیٹلڈ ہیں اور بہت خوش ہے الحمدللہ اور وہیں پہ رہیں گے یہاں پہ expansion کریں گے وہ اس لحاظ سے کریں گے صرف کہ پاکستان کی خوبصورتی کو دکھانے کے لیے پاکستان لوگوں کو لے جانے کے لیے اور کسی چیز کے لیے نہیں تو آپ جو ہے اس لیے بالکل پریشان نہ ہوں ہمیں یونٹی کے ساتھ ہمیں مل کے پاکستان کے لیے کام کرنا ہے اور ہمیں لوگوں کو یہاں پہ بتانا ہے کہ یہ ہمارا ملک ہے یہ سب سے پیارا پاکستان ہے اور ہمیں اس کو دکھانا ہے لوگوں کو کہ اتنا خوبصورت پاکستان ہے آپ بھی جو ہے پاکستان آئیں میں آپ کو ختم کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا بات کروں گا جی جی کہ وہ جیپنیز ایمبیسیڈر نے پچھلے دنوں ہمیں کال کی جو پاکستان جیپنیز ایمبیسیڈر کی پاکستان ہے انہوں نے کہا کہ جی میں آپ کی کسی ہوسٹ کے ساتھ ایک شو کرنا چاہتا ہوں تو ہم نے کہا جی ٹھیک ہے جی کریں ضرور بتائیے ہم نے ہماری ایک ٹرکش ہوسٹ ہے نور بانو جو ہمارے پرگرام ایک ہوسٹ کرتی ہیں تو ان کو ہم نے ان کے ساتھ بھیجا اور سارا وہ ہم نے اولڈ راول پنڈی کا ایک ٹرپ کیا تو ایمبیسیڈر صاحب نے جو ہے وہ وہ کہتے کہ جب میری پاکستان کے لیے جو ہے وہ میری اپوائنٹمنٹ آئی تو میری فیملی نے مجھے کالنگ کرنی شروع کرنی انہوں نے کہا کہ جی کہ جی آپ جی ٹرائی کریں کہ پاکستان میں آپ کی اپوائنٹمنٹ نہ ہو کسی اور جگہ پہ چلے گا اور وہ کہتے میں خود بھی بڑا پریشان ہو گیا اب انہیں دو سال کی ان کی اپوائنٹمنٹ تھی وہ انڈ ہونے والی تھی اچھا وہ کہتے کہ میں برحال ایک اپوائنٹمنٹ تھی میں آ گیا میں پاکستان آیا جب ہم نے آ کے پاکستان کو دیکھا پاکستان کی خوبصورتی کو ہم نے ایکسپلور کیا یہ کیپ ان مائنڈ کے جیپنیز امبیسیڈر کہہ رہے ہیں اور ان کی کہتے ہیں جب ہم نے پاکستان کی خوبصورتی کو جب ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ یہاں پہ تو یہاں پہ تو یورپ سے زیادہ آمن ہے یہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے جو باہر ہمیں دکھایا گیا یہ ہے وہ بات پرسیپشن کی تو وہ کہتے کہ اب this is the first time میری ڈیپلومیٹک لائف میں اٹھارہ سال کی میں نے بہت اسائنمنٹس کی ہیں the first time my wife asked me to write a letter to the foreign ministry and ask them for extension in the same country in the same country so یہ ہے پاکستان اور یہ سارے کے سارے یہ ایک نہیں بالکل کتنے امبیسیڈرز ہیں وہ جن کے ساتھ سب سے زیادہ لاہور میں اس وقت امریکن کاؤنسلیر جنرل ہیں ویلیم بالکل اچھا وہ ہمیں ہمارے ساتھ کبھی وہ ابھی انہوں نے پچھلے دنوں مجھے کہا کہ میں جی آپ کے ایک ہوسٹ کے ساتھ بائیک کے اوپر جانا جاتا ہوں ہاں ہمارا ایک مجھے پتا ہے وہ ملیو ڈال گائے جو اپنا he's a big guy big guy I know he wears like all the شلوار کمیز and all that proper proper وہ اتنا enjoy کرتا ہے وہ پائے کھانے جاتا ہے یہ یعنی پاکستان کا صرف جو ہے ایک image بنا دیا گیا ہے ہم نے اس image کو توڑنا ہے مل کے اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے پاکستان کے tourism کو ہم نے promote کرنا ہے ہم نے اپنی generation کو دکھانا ہے کہ یہ ہے اصل پاکستان وہ نہیں ہے جو آپ کو ٹی وی پہ دکھایا جاتا ہے یا کچھ لوگ بتاتے ہیں بلکل صحیح بہت میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر کیسے رفیق نے بڑا مفصل میسج بیجا اور بڑی صحیح بات کہی کہ اللہ کے حکم سے پاکستان کہیں نہیں جانے والا یہی بات میں بھی ہمیشہ اپنے پرگرامز میں کہتا ہوں کہ آپ کسی کی پاکستانیت پہ شک نہ کریں اور خصوصا ہمارے ادارے جو ہیں وہ پاکستان کی حفاظت کی زمانت ہے ہماری افواج ہیں تو ہم ہیں ہماری establishment ہمارے مقتدر حلقی سیکیورٹی کے ادارے وہ سب پاکستان کی حفاظت کے لیے کام کر رہے ہیں آپ کا شخصیات سے اختلاف ہو سکتا ہے وہ آپ کا جمہوری حق ہے لیکن کسی کی بھی integrity کسی بھی کی بھی پاکستان سے مخلص محبت دوستی یا پاکستان سے loyalty پہ کبھی شک نہ کریں ان سب نے پاکستان سے کی حفاظت اور پاکستان سے محبت کا عہد اور وعدہ کیا ہوا ہے سو اپنی سیاسی اختلافات کو کسی بھی حالت میں ملک کی اجتماعی سوچ کے اوپر جو ہے وہ حاوی نہ ہونے دیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ڈاکٹر کیسے رفیق نے آپ سے بڑی خوبصورت انداز میں آپ کو پورا منظر کشی کر دی ہے کہ پاکستان میں کیا ہونا چاہیے تھا کیا ہو رہا ہے کیا ڈاکٹر صاحب کیسے رفیق صاحب کر رہے ہیں اور آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو پوزیٹیو امیج ہمیشہ پاکستان کا بلٹ کرنا ہے پچھلے کچھ عرصے سے ایک مایوسی کی جو فضاء پھیلی ہوئی ہے ہمارے کچھ مہمان آتے ہیں وہ بڑی مایوسی پھیلا دیتے ہیں جس سے میں ذاتی طور پر اختلاف کرتا ہوں اور میں آن ائر ان سے اختلاف کر لیتا ہوں تو آج مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ مجھے کیسے رفیق صاحب سے اختلاف نہیں کرنا پڑا آج مجھے ان کی ہاں میں ہاں ملانے میں خوشی ہو رہی ہے اور ایک اور بات میں کہوں گا کہ پلیز آپ پاکستان کا سوچیں پاکستان کے لیے ہی کام کریں پاکستان کے ہم جیسے ہم بار بار کہتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی پاکستان کے یہاں پر صفیر ہیں جہاں تک پاکستان یونٹی فورم انٹرنیشنل کا تعلق ہے اس کا بھی واحد جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ عوام میں پھیلی ہوئی جو بددلی ہے اس کو ختم کریں اور قائد عظم اور علامہ مشرقی کے دیئے ہوئے اصول یونٹی فیتھ ڈسپلن انڈ سولیڈیریٹی کو ہم مجاگر کریں اور پاکستانیت کے لیے کام کریں ڈاکٹر کیسے رفیق صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے بڑا ٹائم دیا اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ جب بھی آئیں تو یوار مور دن ویلکم ان اوور سٹوڈیو ان اوور پروگرام منچسٹر کو اپنا شہر سمجھیں ہماری بھابی آئی ہوئی ہیں نازیہ ڈاکٹر نازیہ we always welcome you اور میں یہ کہوں گا کہ بچے ماشاء اللہ آئے ہوئے ہیں تو تنک اور لاہور کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں دنیا میں اگر کوئی آپ کو اپنا شہر محسوس ہوتا ہے تو وہ منچسٹر ہے ہم نے بڑی دنیا دیکھی ہے کہ منچسٹر feels like home so you are always welcome with yourself with your missis and kids and inshallah looking forward to see you again thank you very much for your time thank you so much thank you very much for watching this special episode of news round حامد خان المشرقی کو اجازت دیجئے ہمارے special guest dr. کیسے رفیق کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی